اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کی توجہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ دلانا چاہ رہا ہوں جو اٹماسفیر ہے اس کی آلودگی کے بارے میں ہے آلودگی سے میری مراد وہ ہے جو ہم روزانہ دیکھتے یا سنتے ہیں سپیچفک میسیجز جو ہمیں کنوے کیے جاتے ہیں اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہماری وال چاکنگ ہے اگر آپ جی ٹی روڈ کے راؤنڈ آپ سفر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا تو ہماری قوم جادو ٹونے پہ بہت زیادہ یقین رکھتی ہے یا پھر وہ انتہائی بری قسم کی بیماریوں میں مقتلہ ہے جس میں حکماء کے حکیموں کے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ آپ کو میسیجز ملیں گے اور عجیب ہو گریب قسم کی زبان ہے آپ فیملی کے ساتھ ان کو پڑھ بھی نہیں سکتے اسی طرح آپ جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں کسی شاپنگ مال میں یا کسی بھی جگہ پارکنگ ایڈیا میں تو آپ کو لکھے ہوئے میسیجز ملیں گے کہ چوروں سے ہوشیار رہے ہیں جیب قطروں سے ہوشیار رہے ہیں اور پارکنگ پارک ایٹ یور اون رسک مطلب کہ یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پوری قوم ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں مبتلا ہے چور تو نہیں میں کہہ سکتا نہ ہی جیب قطرے کہہ سکتا ہوں لیکن میجورٹی آپ دیکھیں اس میسیج کا کیا اگر کوئی فارن سے آتا ہے کوئی دوسرے کنٹری سے اور اگر وہ ان میسیجز کو کسی کو کہہ کے ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے موسیلی اردو میں ہوتے ہیں اگر انگلیش میں ہے تو وہ خود بھی پڑھ لے گا تو وہ کیا امپریشن لے گا اسی طرح آپ اگر میٹرو میں سفر کریں آپ ٹرین میں سفر کریں یا کسی بس سٹیشن پہ بیٹھیں یا کسی ویٹنگ ایریا میں بیٹھیں تو اس میں سب سے جو ایک کامن میسیج آپ کو ملے گا کہ جیب قطروں سے ہوشیار رہیں اپنی چیزوں کی خود افاظت کریں اس طرح کے میسیجز مطلب یہ اتنے زیادہ ہمارے ہمارے کوگنیٹیو بیہیوئر کو یہ امپیکٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم نیگٹیویٹی میں روزانہ کی بنیاد پر نیگٹیویٹی میں ہم ابتلاہ ہوتے جاتے ہیں اور ان نوئنگلی مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں نیگٹیو سوچتے ہیں ہم کیوں ہر چیز کے بارے میں برا ہی سوچتے ہیں وہ یہ ایٹموسفیر ہے جو ہمیں ہر وقت اس طرح کے نیگٹیو جو ہے نا وہ میسیجز ہمارے دماغ کو کنوے کرتا رہتا ہے اور نوئنگلی یا انوئنگلی ہمارے دماغ انہیں پروسس کرتا رہتا ہے اور یہی اسی طرح کی تھوٹس آپ کو ذہن میں ملتی ہیں آپ اگر دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں میں نورڈک کنٹریز کی ایکزامپل دوں گا یا جو فاریس کے کنٹریز ہیں جس میں کوریا جاپان آتا فاریس میں اسی طرح جو نورڈک ہیں نورڈک آگیا سویڈن ہو گیا ڈینمارک ہو گیا اس طرح کے جو کنٹریز ہیں یہاں پہ جو وال چاکنگ ہے وہ اتنی خوبصورت چیزوں سے کی جاتی ہے خوبصورت پھول پوٹے بنائے جاتے ہیں اشاہ یا پوٹیشنز اس طرح کی چیزیں لکھی جاتی ہیں اور آپ ایون کسی ویران سی جگہ سے بھی گزریں گے جو پبلک پلیس ہوگی پبلک پیسج ہوگا وہاں پہ میوزک لگا ہوگا بڑا خوبصورت سا آپ جائیں شاپنگ مالز میں جائیں بڑا نائس سب میوزک لگا ہوگا کسی بھی جگہ سے آپ گزریں گے آپ کو اچھی ایک دھون نظر سنائی دے گی آپ کا موڈ جو ہے اگر آپ سٹریس میں بھی ہیں تو آپ کو خوشگوار ہو جاتا ہے لیکن اگر پاکستان کے اندر وہی چیزیں آپ اگر الٹا کر لیں کہ آپ اچھے خاصے موڈ میں باہر نکلتے ہیں اور آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے مثلا آپ کسی ٹرین پہ جائیں میٹرو پہ جائیں آپ پبلک ٹرانسپورٹ کسی بھی طرح کی چیزوں پہ جائیں تو آپ کو وہ جیب کتروں والا میسے ملے گئے جیب کتروں جو بشیار ہیں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے لیں پارک اٹی اور آن ریسک مطلب ہم ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی مطلب اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں مطلب ایسے میسے جیز دیئے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کیار میں کدھر آگیا ہوں کیا ہو گیا ہے یہ اس پورے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے پھر آپ والچاکنگ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری قومی مبتلا ہے مطلب کہ بیمار ہے ٹھیک ہے اور جادوٹ ہونے والی میسے جیز کہ بابا فلانا جی بابا بنگالی تو فلانے بابے اب میں نے سوچا تھا کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑے سے وہ کلپس بھی ریکارڈ کر کے ڈالوں گا لیکن مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں مجھے جو ہے وہ کاپی رائٹ کا یا اس کا کوئی وہ نہ بنا دیں کوئی اس کا شکار نہ کر دیں تو میں اس لیے ان کی پکچرز نہیں ڈال رہا اب یہ ایک اور فینامنا شروع ہے جو کہ میں پچھلے عرصے میں وہ یہ ہو آئے کہ جو ڈینگی والے یا جو کیا اسے کہتے ہیں جو بیماریوں کے جو کترے پلانے پولیوں کے کترے پلانے آتے ہیں یہ وہ وہ گھروں کے باہر انتہائی گندے طریقے سے والچاکنگ کر دیتے ہیں وہ چاک سے آپ کا یا مارکٹ سے آپ کا گیٹ برباد کر دیں گے آپ کی جو دیوار ہے اس پر لکھ لکھ کے اتنا بڑا بڑا لکھ کے وہ جائیں گے کہ وہ اتنے گندگی کے دھیر وہ پھیلتے جاتے ہیں آپ وہ خیال نہیں کریں گے کہ اس نے ابھی اس پر پینٹ کرایا ہے یا اس اس کا دروازہ خراب ہو جائے گا تو میں نے ان سے کہی دا مجھا جی کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ دے جی ہمیں آرڈر ہے تو میں کہے یہ کونس آرڈر ہے کہ آپ اگلے کی آپ دیوار خراب کر کے چلے جائیں نہیں جی یہ آپ بات کر لیں گورنمنٹ سے ہم کسے بات کریں جی ایسی نے کہا ہے جی ڈی سی نے کہا ہے یا اس طرح کے وہ کون کہتا ہے ان کو یہ صرف اپنے جو آپ آسانی کے لیے نا یادگاروں کے لیے یہ ادھر وہ کرتے ہیں گورنمنٹ کیوں کہے گی کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کی دیواریں گندی کر کے آ جائیں اگر کہتی ہے تو غلط کرتی ہے بہت ہی غلط کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی دیواریں ویسے ہی آپ کوئی گھر آپ کو اس سے محفوظ نہیں ملے گا بہت کم علاقے ہیں جیسے کینٹ کا ایریا ہو گیا یا کوئی تھوڑے سے پاوش ایریاز ہیں وہ ان سے بچے ہوئے ہیں وہاں یہ حرکتہ نہیں ہوتی لیکن ایک عام آبادی میں ایک نارمل جو میڈل کلاس یا لوئر میڈل کلاس کی آبادیاں ہیں تو یہ جو ہیں یہ اس کی ستیاناس مار دیتے ہیں ان کے دروازوں کا ستیاناس مار دیں گے ان کی دیواروں کا ستیاناس مار دیں گے اور پھر اب یہ الیکشن کا دور دور آنے والا ہے آپ کی کوئی جگہ بچے گی نہیں صاف ستری دیواریں جو ہیں وہ اس پر پوسٹر چپ کھا کے چلے جائیں گے تو مطلب کہ کوئی جگہ ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی وہ ایسی ایسی جگہ پہ ڈالیں گے وہ سیڑھیاں رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ خود اپنے گھر کی اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے وہ پہنچ جاتے ہیں وہ پہنچ کے اس پہ وہ لگا کے چلے جائیں گے آپ کیا کریں گے تو یہ میری آج کی جو ویڈیو تھی یہ اس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا اور چائے کے اچھے بڑے کپ میں چائے مار کے میں نکلا ہوں میرا موڈ کیوں خراب ہو گیا مطلب اتنے اچھے طریقے سے بیگم صاحبہ نے رخصت کیا ہے بچوں کو رخصت کیا ہے مجھے رخصت تو میرا موڈ کیوں خراب ہو گیا تو وہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی آپ کے اندرونی یہ ایکسٹرنل ریزنز ہیں یہ ساری کہ باہر سے جو آپ کو میسیجز مل رہے ہیں وہ اتنے نیگٹیو قسم کے میسیجز مل رہے ہیں جو کہ آپ کو ان نوہنگ لیے آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے بڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گا سڑکوں پہ کہ وہ یار چھوٹی چھوٹی بات پہ ہانگ بجائیں گے ہانگ کریں گے اور ویسے ہی چھوٹی چھوٹی چیز پہ اچھا خاصہ وہ جھگڑا کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو بارحال یہ میری آج کی ویڈیو میں اس کو مزید تول نہیں دیتا آج کے لیے تنے کافی اپنا خیر رہے گے اللہ حافظ